لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ آج آپ کے سامنے ایک واقعہ پیش کرتا ہوں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی سیرت مبارکہ سے اس واقعے سے ایک بات تو ہماری سمجھ میں آتی ہے کہ ازواج مطاہرات ام المؤمنین اور حضرت علی کرم اللہ وجہوں کے درمیان کیا خوبصورت رشتہ تھا ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ابو عبداللہ الجدی کے پاس آئیں اور بڑے تند و تیز لہجے میں فرمانے لگیں کہ کیا تمہارے ہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب و شتم کیا جا رہا ہے ان کی شان میں کوئی ایسی بات کی جا رہی ہے تو ابو عبداللہ الجدی جو ہے گھبرا گئے انہوں نے کہا استغفر اللہ استغفر اللہ یا ام المؤمنین یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں ہم کچھ کہیں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ کیا علی اور ان کے محبین کو برا بھلا نہیں کہا جاتا ہے خدا کی قسم میں اس بات کی گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے محبت رکھتے تھے اللہ اکبر اللہ اکبر تو ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ ایک صحابی کے پاس گئی ہیں ایک آدمی کے پاس گئی ہیں ابو عبداللہ الجدی کے پاس جب ان کو خبر ہوگی کہ حضرت علی کر رب اللہ وجہو کی شان میں کوئی ایسی نازیبہ باتیں کر رہے ہیں اور حضرت علی کے اصحاب کو کچھ برا بھلا کہہ رہے ہیں تو انہوں نے کہا خبردار حضرت علی پہ بات نہ کرنا یہ بات اللہ کے رسول تک جاتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اس روایت کو امام احمد نے مسند الامام احمد میں جلد نمبر چھے صفحہ نمبر تین سو تئیس پر نقل کیا ہے علاوہ عظیم اس کو مجمع الزوائد میں امام حیثمی نے روایت کیا ہے جلد نمبر نو صفحہ نمبر ایک سو تیس ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل کے آئیکاؤن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں